کیا حال ہے؟ سیکنڈ ڈے آف اید اور تھوڑی سید تھکاوت بھی ہو چکی ہوتی ہے تھوڑا سا ریلاکس ہوتا ہے مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے سیکنڈ ڈے بعضوں کی قربانی ہی سیکنڈ ڈے ہوتی ہے تو ان کا دوسرا دن زیادہ مسروف ہوتا ہے لیکن فرس ڈے کے پاس تھوڑی سی تھکاوت بھی ہو چکی تیلے کہ خوشی ہوتی ہے کہ ابھی چھوٹیاں چلیں گی ایسے بھی لانگ ویکنڈ ہے نا آپ کو پتہ ہے ایسے اگر آپ کی قربانی ہو گئی ہے تو ورن گوڈ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے انجوائی کریں کھانا کھائیں اگر نہیں تو ایم شور آپ کسائی وغیرہ کا ویٹ کر رہے ہوں گے پھر بھی ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ہیں بہت سارے مہمان جن کو ہم آپ سے ملوانے والے ہیں ان دس آور اور ان دی نیکس آور اس ورنے کے پہلے بتا دوں ہرا مانی will be joining us both of them تو ہم ان سے بہت زیادہ کپے لگانے لگے ہیں اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مصدق مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو بتا ہی ہیں ہم ان سے مادنیات سے مطاللک پیٹرل کی پرائیسز سے مطاللک بجٹ سے مطاللک بری سیریس دسکشنز ہم ان سے کرتے رہتے ہیں لیکن آج ہم ذرا نون سیریس باتیں کریں نوٹ ریلی نون سیریس بچی ایس ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو اجاگر کرنے کی کوشش سامنے لانے کی کوشش کریں گے ان کے دوست تو ان کی شخصیت کے تمام پہلو جانتے ہوں گے لیکن عوام طرح شاید اتنے باخبر یا واقف نہ ہوں السلام علیکم مالک صاحب عید مبارک السلام علیکم مالک صاحب عید مبارک جی والیکم اسلام خیر مبارک اور آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک آپ نے ابتدائیہ دیا تو میں گھبرا گیا جب آپ نے کہا کہ اگر آپ کی قربانی ہو چکی ہو تو میں گھبرا گیا میں نے دائیں بائیں دیکھتے ہیں نہیں سلوش مالک صاحب عید مبارک مالک صاحب عید مبارک شیخ رشید نے آپ کو یاد ہے بڑی عید سے بہلے پہلے قربانی بڑی عید کے بعد قربانی وہ جو پردکشنز کرتے تھے ایک زمانے میں عید مبارک عید مبارک مالک صاحب عید مبارک مالک صاحب عید مبارک آج تو آپ نے کیا ہے ماشاءاللہ بڑی عید بھی ہوئی رہی ہے آپ نے بڑا اچھا ابتدائیہ دیا پہلے میں تھوڑا گھبرایا جب آپ نے کہا بازوں کی قربانی ہو چکی ہے اور بازوں کی رہتی ہے تو میں نے کہا چلیں جو باز رہتے ہیں اس میں ہمارا شمار ہو رہا ہے پھر آپ نے کہا کہ اگر آپ کی قربانی ہو چکی ہے میں پھر گھبرا گیا تھوڑا میں نے کہا یہ تو آج غلط پروگرام میں آگئے نہیں سر آپ بلکل صحیح جگہ آئے ہیں کہ آپ کے جانور کی قربانی ہو چکی ہے آپ کو بتایا نا عام فہم زبان میں آپ عید پہ فون کریں یا تو عید سے پہلے فون کریں تو پوچھا جاتا ہے جانور لے لیا کتنے کا ہے نہیں اور آج کل کی مہنگوائی میں جس نے جانور لے لیا قربانی اس کی ہو گئی ہے تو قربانی جس نے جانور لیا اس کی ہو گئی ہے اور یہ ایک عام فہم ٹرم بھی ہے فون کر کے آپ امی آپ سے پوچھتی ہوں گی آپ کیا قربانی ہو گئی آپ کی قربانی ہو گئی ملک صاحب آپ کی عید کیسے گزرتی ہے آپ کہاں گزرتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اصل میں ہم پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں تو ہم نے تو اردو سیکھی ہوتی ہے تو جو شخص کوئی کہتا ہے اس کو اسی طرح ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں یہ جو نوانسز ہیں محاورے کی زبان یہ تو اب آپ کو معلوم ہے کیا آپ کا مقصد ہماری قربانی سے تھا نہیں نہیں بالکل نہیں تھا تو وطنائے کا الیکشن میں عوام کس کو قربانی ہو گئی وہ تو قربان کی بات ہے نا آج ہم ایسی باتیں کوشش کریں گے آج ہم اچھی باتی کر رہے ہیں کوشش کریں گے اب آپ سے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ عید کہاں گزار رہے ہیں یوشوال عید اس دفعہ ویسی ہی ہے جیسے پچھلی عیدیں ہوتی ہیں یا ذرا مختلف ہے ہمارے ہاں تو بلکل عید ایسے ہی ہوتی ہے بس سب لوگ اٹھتے ہیں قربانی وربانی یعنی زیادہ تر جانوروں کی اس کا انتظام کیا جاتا ہے اس کے بعد بڑی پورانی ہمارے ہاں روایت ہے ہماری پھوپو کے گھر سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مختلف مہمان وہاں پر جاتے رہتے ہیں جب بچپن میں جب میری دادی حیات تھی تو ہمارے گھر میں سب لوگ آیا کرتے تھے پھر اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد ہماری پھوپو جو ہیں ان کے گھر سب نے جانا شروع کر دیا تو بلکل ویسے ہی ہے سارے مل کے پہلے دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں پھوپو کے ہاں وہاں پہ سب لوگ آ جاتے ہیں دوستوں سے ملتے ہیں رات گئے پھر جب دیر ہو جاتی ہے اور رشتے داروں سے ملاقات ہو گئی ہوتی ہے تو کوئی دوستوں کو ساتھ بیٹھ کے گف مارتے ہیں اور دیتس دعید تو بیسیکلی آج کی کوشش یہ ہوتی ہے اید والے دن کی فیملی سے ضرور ملا جائے کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیورنگ دیرسٹ اف تا منس ان دی یر دوستوں سے ملی لیتے ہیں دوستوں سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں فون پہ باتیں ہو جاتی ہیں لیکن فیملی ذرا بیک برنر پہ تھوئی دیر کے لیے چلی جاتی ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اور ہر خاندان میں یہ روایت ہوتی ہے بعض جگہ پہ یہ روایت ہے کہ آپ کسی کے گھر چلے جاتے ہیں بعض مرتبہ اگر بزرگ آپ کے گھر ہوں تو سب آپ کے گھر آ جاتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی اسی طرح کی روایات ہیں بسوسی کے مطابق سارے دن گھر جاتے ہیں اس دسترخان میں کچھ سپیشل چیزیں ہوتی ہیں جو پیٹنٹ ہوتی ہیں بچپن سے جوانی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ہاں عید پہ یہ آئٹم تو پکنی ہی پکنی ہے یہ ڈش تو ہوگی ہی ہوگی کچھ ہو نہ ہو یہ تو ہوگا ہی تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں ہر فیملی کی کچھ مخصوص ڈشز ہوتی ہیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی ہمارے ہاں بھی کوئی ایسی کوئی خاص ٹریڈشن تو نہیں ہے مگر لاہور کی جو کچھ خاص چیزیں ہیں مثل لاہور میں ایک کھگا مچھلی ہوتی ہے جو باقی جگوں پہ نہیں زیادہ تر تو کبھی کبھی ہمارے ہاں یہ روایت تھی کہ ایک خاص احتمام کے ساتھ اسے بنایا جاتا تھا اب بتائیں کہ یہ تو خیر ویکنڈ کے ساتھ مل گئی تو چھٹیاں زیادہ ہو گئی اس عید کی اور چھٹیاں Brewster کرنے کو来ز ایک ساتھا ٹی جو براہ پہ پاس ہونے ہمارے ہوتے مستہر سے گا ٹرڈ کے دنیا shop ہمارا انمائنمنٹ پولیٹیکلی اتنا چارج ہوتا ہے کہ لٹری اور کچھ کرنے کو شاید خاص طور پہ آپ لوگ کو کہ زیادہ time بھی نہیں ہوتا ہوگا کرنے کہ ڈیلیکسیشن کے لیے آر ڈیلیکسیشن کے لیے ذرا وزارتوں کے اندر تھوڑی سی مشکل سا وقت گزر رہا ہے مشکل وقت ہے سب پہ پورے قوم پہ مشکل وقت ہے اس وجہ سے وزارتوں میں بھی کام کی نوعیت بڑی سٹریس فل ہوتی ہے اور شام تک رات گئے تک بعض مرتبہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں ہماری ٹیم کے کچھ ممبران ہیں عید سے پچھلا ہفتہ اس میں تین یا چار راتیں رات کو ایک بجے کے بعد گئے تو اس سے بھی سٹریس پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کی پیسنل لائفز کے اندر بھی آپ انٹرفیر کر رہے ہیں بہت ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے تو پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا جو یہ چھوٹے ووٹے کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور اپنی ذاتی زندگی میں سے بھی وقت کاٹ کے سپورٹ اس پھر ان کی فیملیز جو ہیں ان کو بھی ان کے لیے بھی ٹیکسنگ ہوتا ہے ہماری فیملیز کے لیے بھی تھوڑا ٹیکسنگ ہوتا ہے ان کی فیملیز کے لیے بھی ٹیکسنگ ہوتا ہے لیکن میں ان کا بھی ان کی خاندان جو ہیں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو یہ چار پانچ چھے دن جو ہیں بس یہ خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ اس میں انپلک کر لیں اچھا آپ یہ بتائیے کہ ملک صاحب زندگی جیسے بس روز آرام سے اٹھیں بیچ میں کچھ ایسا ٹائم بھی آپ کو بتائیے آیا تھا جب ذرا انوموسٹی بڑھ گئی تھی اور وہ سیاسی اختلاف جو تھا وہ سیاسی دشمنیوں میں ہمیں لگتا تھا at least ٹیلیویزن پہ کہ بدل چکا ہے بیسے پاکستان میں عیدوں پہ سیاستدان رویداری کا مظاہرہ آپ کرتے ہیں مطلب باکنڈ دیٹو ہم نے دیکھا تا ہوتا تھا مطلب کوئی مخالف پارٹی کا بھی ہے اگر شام کو جیسے فر انسٹنس کوئی بلال ہوئے تو ہاں جی بیٹھ جائیں گے بار بیکیو ہو رہا ہے کوئی عید کی دعوت ہے کوئی کھانا پینہ ہے ایسا کوئی احتمام ہوتا ہے عیدوں پہ دیکھئے ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے تو بہت سے سیاسی دوست جو ہیں وہ پارٹی کے باہر بھی ہیں اور میری تو ان سے ملاقات ہر دم رہتی ہے اور یہ جو رواداری جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں جھول ضرور آیا تھا کچھ سختی کا جھول آ گیا کچھ پولرائزیشن بعض مرتبہ نفرتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا لیکن یہ دوستیاں تو یہ میں سمجھتا ہوں دوستی ان تمام چیزوں کو اگر آپ سٹریس ٹیسٹ کریں تو دوستی شوڈ سٹے اباب بورڈ اور وہ زیادہ تر رہی ہے میرے دوستوں میں تو کوئی ایسا دوست نہیں ایک ہمارے اچھی بڑی ان سے تھی دل کو دل سے رہا ہوتی ان سے اچھی دوستی تھی انہوں نے ایک دن کوئی ٹی وی پہ ہی کہہ ڈالا کہ آپ چھوڑیں کہ آپ سے کون سی ہماری دوستی ہے تو ہم نے کہا چلیں آپ کی مجھے میرے باقی جتنے بھی دوست ہیں نہیں ہوں فواد چودری صاحب سے ابھی ملاقات ہو جائے سیاست میں آنے کے بعد جن سے بہت اچھی دوستی بنی ہے وہ مصطفی خوکر صاحب ہے ان سے میری بہت اچھی دوستی ہوئی اور بہت ہی شاندار آدمی ہے اور میری ان سے ملاقات بھی رہتی ہے دوستی بھی رہتی ہے بعض مرتبہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو تو آئی پکھ اس ڈرین از ویل وہ ہماری پارٹی سے نہیں ہے اب تو خیر کسی بھی پارٹی سے نہیں ہے پہلے ہماری پارٹی سے نہیں تھے پیپلز پارٹی میں تھے تو اس طرح بہت سے دوست ہیں جن سے ملاقات رہتی ہے سیاسی طور پر اور خوب گفشپ رہتی ہے اور خوب مزہ آتا ہے بہت سے لوگ ہیں جنہیں شاعری کا بھی شوق ہے فلسیفکہ بھی شوق ہے ملک صاحب میوزک کا شوق ہے آپ کو شاعری آگئی تو پھر میوزک کا نبتہ ہے شاعری کی بات ہو رہی ہے تو میوزک؟ Are you inclined towards میوزک؟ دیکھئے موسیقی کے بغیر تو میری کوشش ہوتی کہ کوئی بھی عید نہ گزرے اس وجہ سے اس عید میں بھی میرے ایک دوست ہیں جو تشریف لائے ہوئے تھے ان کے ساتھ خوب جیمیگ کی ایک دن عید سے ایک رات پہلے خوب کپ ماری خوب جیمیگ کی رات کے پچھلے پہر تک موسیقی کی مسئلے پہلے جیمیگ سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے ملک صاحب کہ you play some instrument یا پھر گاتے بھی ہیں جی گاتے ہیں یا کچھ instrument play کرتے ہیں کیونکہ جیمیگ سے ہم یہ سمجھتے ہیں ساتھ میں دوست وست گائر نہیں دوست وست گائرے ہوتے ہیں ساتھ میں گنگناتے ہیں ہم بھی گنگنا لیتے ہیں بس یہاں تک مگر yes the session is completely unplugged and completely a jamming session تو اس میں کیا زیادہ اور بڑی کوئی رہی ہے جن دوست ہوتے ہیں کون سے آرٹسٹ کا زیادہ مطلب ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کا موسیقی ٹیسٹ چاننے کا شوق چکڑے ہیں because we are very musical so we would love to know بھے آپ کے زمانے سے بہت پرانے بہت پرانے زمانے کی بات ہے سر ہمیں challenge نہ کرے آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم بھی بڑے ہیں موسیقی تنسینڈ آل جنریشنز این جانرہ سو جس تیل اس ہاں پچاس ساٹھ ستر تک کی دہائی سے آگے تو مجھے کچھ معلومی نہیں ہے تو اس کے بات کے معاملات جو ہیں وہ مجھے زیادہ نہیں معلوم ہوتے تو اسی دور کے کچھ لوگ ہیں اور نئے بھی بے انتہا شاندار گانے ہوتے ہیں لیکن وہ مجھے ان کی کو بہت زیادہ سمجھ نہیں ہوتی میرے دیگر جو دوست ہیں وہ گنگنا رہے ہوتے ہیں لیکن میرا تو پرانے گانوں میں دل لگتا ہے اور انہی سے دل لگائے رکھتے ہیں سو غزلیں سنتے ہیں قوالی ازادہ پسند ہے یا نیم کلاسی کی موسیقی کا شوق ہے جی تقریباً مگر روز مرہ میں تو جو پرانے گانے ہیں جو پچاس اور ساٹھ کی دہائی کے جو فلمی گانے ہیں ہیمنت کمار کے یا جیان تلت کے یا گیتہ دت کے منہ ڈے پہ بھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ غزلوں کے اندر جی منہ ڈے بھی منہ ڈے بھی اچھا گات ہے اور ہمارے ہاں جو ہے مہدی حسن صاحب جو ہے اگر آپ غزلوں کی طرف جائیں تو میں نے تو کسی کو ایسا گاتا نہیں کبھی سنا جیسا وہ گاتے ہیں تو تو بیٹی فل اور بلقصوص اگر آپ اس میں تھوڑی آمیزش کر لیں غالب کے کلام کی اور بیگرجش ہو رہا ہیں ان کے کلام کی تو بہت ہی دیر بہت جی بہت بیٹھتا ہے پرسو چوتھ ہمارے ایک دوست بہادر شاہ زفر کی غزل گا رہے تھے تو بہت دل لگا تو اس طرح بس ایک اس میں کوئی رول تو ہے نہیں آپ سے آنے والے دنوں کا کچھ جاننا چاہیں گے کچھ بہتر دن آنے والے ہیں پاکستان کے لئے مطلب ہمارے معاملات سیاست شروع کرنے لگے ہیں سیاست شروع کرنے لگے ہیں نہیں نہیں بس ایسے ہی بس ایسے ہی آخری سوال ہے یہ تو آنیز کے شو میں پھر سیاست نہیں نہیں یہ آپ کا مارننگ شو ہوئی نہیں سکتا بغیر سیاست کے میں نے تو سوچا موسیقی اور یہ یہ سارا کچھ کر لیا یہ سارا کچھ کر لیا میرا مارننگ شو خواب ہو رہا ہے لیکن ملک صاحب at least we are like using the a different tone and our words might be different as well so you have to give it to us چلے let's put it this way اب یہ چھٹیاں آئی ہیں ایت پہ you know people were waiting کہ we need a change we need a break تو ایت کی چھٹیاں آگئیں وہ مل گیا now what else is there to look forward to how do you see things unfolding post-eat دیکھیں i think کچھ حالات ہمارے بہتر ہوں گے مجھے ابھی بہت امید ہے جو پچھلے دنوں کچھ anouncements ہوئی ہیں جس میں ہمارے کچھ قریبی حلیف دوست ملک انہوں نے بڑی بڑی investment amounts کا تذکرہ کیا ہے اور ہم سے بہت دیر سے ان کی گفتگوی چل رہی تھی تو ایت سے کچھ دن پہلے کچھ اچھی نویت سامنے آئی جس میں ایک ہمارے جو دوست ملک ہیں انہوں نے کہا کہ وہ چوبیس بلین ڈالر کی investment پاکستان میں کرنا چاہیں گے آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی اچھی خبریں ہیں اور ہماری جو ایک اور ہمارے دوست ملک ہیں انہوں نے بائیس بلین ڈالر کا اندیہ دیا ہے کہ وہ investment پاکستان میں کرنا چاہیں گے ہمارے اپنے محکمہ میں اس وقت دس سے چودہ عرب ڈالر کی یعنی دس سے چودہ ہزار ملین ڈالر کی ایک ریفائنری کا پروجیکٹ ہم فائنل سٹیجز پہ negotiate کر رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ اگر کسی جگہ پہ ایک دو یا تین billion ڈالر کی investment کی جائے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک نیا شہر آباد کر دیا جائے یعنی پورا شہر آباد کرنے میں بنانے میں grounds up اس سے زیادہ پیسے نہیں لگتے تو اگر کسی ملک میں اگلے پانچ سات سال میں چھ پانچ سال میں اگر دس سے چودہ billion ڈالر کی investment آ رہی ہو تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا اس میں کتنا روزگار ہوگا اس کے civil works کے اندر کتنے لوگوں کو ملازمتیں ملیں گی کتنے بھر چلیں گے پھر جس جگہ پہ refinery لگے گی اس کے ساتھ تو پورا شہر آباد ہوگا وہاں پہ آپ کو ڈھابوں کی ضرورت پڑے گی وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جس کھڑی ہو جاتی ہے جس سے لوگوں کی زندگی میں سہولت پیدا ہوگی اور انہیں نوکریاں ملیں گی تو اس طرح کے بہت سے مختلف میں نے تو آپ کے سامنے صرف ایک target رکھا ہے روس کا جو تیل ہم لے کر آئے سستہ اور آزربائی جان سے جو ہم نے معاہدے کی شرائط تے کی جس میں سستی گیس آئے گی اور امیر اور غریب کے tarif جو ہم نے علیدہ کیے اور اس کے بعد جو circular debt ختم کیا ہے اس کے بعد اب ہماری کوشش یہ ہے کہ جانے سے پہلے کہیں یہ بات بات میں نہ رہ جائے کہ پھر کہیں کہ جو وہ پچھلی حکومت تو کر کے گئی تھی یا نہیں کر کے گئی تھی تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک formal کاغذ کسی طریقے سے دن تو بہت کم رہ گئے ہیں کوئی چالیس پنتالیس ورکنگ ڈیز رہ گئے ہیں تو اس میں اگر کوئی ایسا قائدے کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل ہو جائے جس سے عوام اعتماد بحال ہو تو وہ بہت زیادہ ضروری اس وقت سب سے بڑی جو پرابلم مجھے نظر آتی ہے وہ جو عید کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے وہ یہ کہ نا امیدی بہت چھا گئی ہے آپ کسی سے بھی بات کرنے تو آپ کو کوئی امید کی بات نظر نہیں آتی تو تھوڑی امید کی گفتگو شروع ہو کیا ہے ایسا پاکستان میں کیا ایسی نامرادی ہے کہ پوری دنیا آگے جا سکتی لیکن ہم نہیں آگے جا سکتے اور ہم ایک دوسرے کوئی روز بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آگے نہیں جا سکتے اور میں اکثر پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کیوں آگے نہیں جا سکتے آپ کو کیا مسئبت ہے تھوڑے اگر آپ کو کوئی مسائل ہیں تو ان کی بات کر رہے ہیں اور ان کا حل ڈھونڈیں تو میری خواہش یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ جو ہم چیزیں کر رہے ہیں جو اناؤنسمنٹس کر رہے ہیں ابھی آپ کے کراچی میں ہی ایک پورٹ کا معاہدہ ہوا ہے یعنی جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیلز کا ایک قانون پاس ہوا تھا اس میں ایک آپ کا کنٹینر ٹیرمینل جو ہے اس میں ابودابی نے انویسمنٹ کی ہے اس میں پچاس ملین ڈالر انہوں نے کیش دے رہے ہیں ایک سو دو ملین ڈالر اگلے کچھ سالوں میں دیں گے اور سات سو ملین ڈالر کی اگلے پانچ سات دس سال میں انہوں نے انویسمنٹ کام دیا دیا ہے تو آپ سوچئے یہ ریزنبل اماؤنٹس ہیں میں آپ کو یہ دس سے چودہ بلین ڈالر کی انویسمنٹ کی بات بتا رہا ہوں ہمارے جو حلیف ملک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چوبیس بلین ڈالر یا بائیس بلین ڈالر کی پاکستان میں انویسمنٹ کریں گے تو ہم یہ ایک بلین ڈالر کا آئی ایم ایف کے معاہدے کے لیے ہم نے اتنی لے دے کی بات آپ نے عید والے دن مزا کر کرا کر دیا ہے نہیں نہیں یہ ضروری ہوتا ہے سر عوام کو بھی جانا ہے تھوڑی سی امید کی آپ نے بات کر دینا آپ نے خود ہی کہا تو وہ امید پہ ہم زرہ جا رہے ہیں اسی نوٹ پہ ہم میرا خیالیں ختم کریں گے گفتگو اللہ کرے کہ دمام باتیں جو وعدے کیے جا رہے ہیں یہ وفا ہوں اور بہتر دن آئیں پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے اور اید مبارک ملک صاحب ایک بہت شکریہ جی بہت بہت آپ کو خیر مبارک اور آپ سب کو بھی اور آپ کے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو اید مبارک تنکیو جی پور پاکستان کو اید مبارک